جنا الی الدنیا کی ندعو الی اللہ لنشور الخیر فی الکون اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اسلامک ٹی وی میں خوش حمدید آج میں بات کروں گا خجاج قرام کے بارے میں جو لوگ اپنی اپلیکیشنیں جمع کروانا چاہتے ہیں وہ اہم معلومات ان کے لیے انتہائی اہم نقاط ہیں برائی حج اپلیکیشن کے لیے وہ ضرور نوٹ فرمالیں اگر وہ ان پہ عمل کریں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جو حاجی تھا وہ پانچ ساڑھے پانچ لاکھ ہونے والا تھا تو وزیراعظم کی خاصوصی خاصوصی حدایت پر چار لاکھ اسی ہزار اور نوے ہزار تک اس کو لے جایا گیا اگر ہم بات کریں اس میں تو ایک بات اس میں ضرور یہ ہے کہ کچھ دنوں تک شیئید اس پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ بیس ہزار تک جو رقم ہے وہ واپس کر دی کیونکہ پیچھلے سال اگر حاجی کی بات کی جائے تو چار لاکھ چھتیس ہزار تھا اس کے بعد کافی سارا ریٹ جو ڈالر کا ریٹ بڑھا اور اس کے علاوہ جو وہاں کی ٹیکسز بڑھے اور اس لیے ریٹ ساڑھے پانچ لاکھ ائر لائنز کا کرایا چالی سے پچاس ہزار بڑھا تو اس پر وزیراعظم نے خاص خصوصی ہدایت پر اس کو کم کیا گیا اگر ہم بات کرتے ہیں آج حاج کے نکات کے بارے میں تو سرکاری سکیم کے تحت حاج اپلیکیشن انتہائی احتیاط سے جمع کروائیں کسی بھی قسم کے مسئلہ کی صورت میں بینک کے نمائندے سے بات کریں اور اہم نکات یہ ہے کہ سرکاری سکیم میں کوٹا سسٹم لاکھو ہوگا اس کوٹا سسم سے فائدہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فارم پر موجود جو کوٹا کے کالم کا استعمال کریں جب فارم پور کریں تو پوری طرح پڑھ کر سمجھ کر کریں جس نکتے کی سمجھ نہ آئے میک نمائندر سے پوچھ لیں آپ جس کوٹا کے تحت فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کے نشاندے ضرور کریں جیسے گورنمنٹ پالیسی کے تحت ستر سال سے زائد عمر کے حازمین حج کے لیے قرآن دازے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویسے ہی کامیاب ہیں یہ سہولت تب ملے گی جب آپ فارم پر واضح نشان یا اندراج کریں گے ورنہ آپ کو قرآن دازی میں شامل کر دیا جائے گا اور اس لیے آپ پریشانی کا وہ آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے گورنمنٹ سکیم کے تحت عظمین حاج کے بغیر قرآن دازی کامیاب قرار پائیں گے وہ لوگ جو دو ہزار بیس سے تین سال پہلے تر سکاری سکیم میں نکام ہو چکے ہیں یہ کوٹہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے فارم پر صاحب کا اپلیکیشن کا آپ نے اندراج کرنا اگر نام اندراج کر سکیں تو آپ نے جس بینک میں پہلے اپلیکیشنیں جمع کرائی ہوگی وہاں پہ ان کو پورا ڈیٹا پڑھا وہاں سے آپ نے ان سے پورا ڈیٹا لے لینا ہے اور وہ اس کا اندراج کرنا ہے تیسری بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ جو لوگ بیرونے ملک سے اپنے حضیروں کے ساتھ حاج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی کوٹہ رکھا گیا ہے وہ حاج منسٹری سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تینکس پر واشنگ